آپ سب ہی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دوستو اگر اوف روڈنگ ویکلنگ کی بات آتی ہے ہمیں ساں تو آپ کے جہن میں آپ کے من میں یا آس پاس میں جتنے بھی آپ کے اگر کوئی لوگوں سے پوچھو آپ کچھ بھی ریوی لو تو سب سے پہلے نام آتا تھار یعنی جو تھار ہے نا وہ گاؤں میں لے لو سیٹی میں لے لو یا ماؤنٹینڈ ایریا میں لے لو یا کہیں پر بھی لے لو سب سے زیادہ جو ایک ایمیج بنائی ہے نا تھار نے وہ جبردست طریقے سے بنائی ہے دوستو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم دوسری گاڑیوں کی ان میں آتی ہے پھر فورس گرکہ وغیر آتی ہے دوسری آتی ہے رینگلر گاڑیاں وہ کافی کوشلی ہو جاتی ہے لیکن پروپر طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کو دھیان ہو تو تھار کی جو لانچنگ تھی فرس ٹائم جو کاری پانچ لاکھ روپے سمتنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی ہے گاڑی جو سیمپل گاڑی ہوا کرتے تھے جس میں گاؤں میں تو لوگ باہر اس کو دودھوار لے جانے ہے پھر ایک بلکل بھی کچھ بھی سامانے اس میں لے جانے کے حساب سے اس کو یوز میں لیتے تھے لیکن دوستو دیر دیر جیسے اس کی مانگ بڑھتی گئی اور مانگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کا دام بھی بڑھنے لگے لوگوں کے بیچ میں اپنا کچھ کا یہ کریز بنانے لگی تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرنے لگے لیکن دوستو اب یہ کہینے کہیں اس کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو ویلیو تھی نا وہ ڈاؤن ہوتی جاری ہے اب ڈاؤن اس لیے ہوتی جاری ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے ڈیماڈ یہ تھی کہ ہم اگر فیملی اگر گاڑی لیتے ہیں تو پیچھے والی سیٹ پہ جانے کے لیے لوگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے اب کیا ہے کہ مہندرہ تھار بھی پانچ ڈور والی مہندرہ تھار نکال رہی ہے سو یہ تو خیر بات الگ تھی لیکن آپ بات کریں کہ اس کو ٹکر دینے والی اور کونسی گاڑی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے بلکل مارتی کی گاڑی تھی پہلے جپسی چلی تھی وہ بھی کہیں سمیں پہلے چلی تھی اور آپ اور اور بات کریں اپنے انڈین پولیس کے پاس میں بھی آپ کو وہی مل جائے گی گاڑی جاترہ موسٹلی ابھی بھی مل جائے گی اور کہیں لوگوں کے پاس ابھی بھی مل جائے گی کیونکہ وہ گاڑی کافی اچھی تھی بلکل ہلکی تھی لیکن بہت شاندہ تریقی سی اچھے اچھے روڑوں پر برے سے برے روڑوں پر وہ آرام سے افروڈنگ کر لیتے تھی اس کے لیے دوستو ایک آپ کو دھیان ہو تو دوزار بیس میں انہوں نے جمینی گاڑی پر نکالی تھی اور دوستو جمینی گاڑی کا دوزار بیس کا جو ویرینٹ ہے نا وہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فوٹوز میں آپ کے سامنے ہیں سو جمینی گاڑی کا جو ویرینٹ آیا ہے ابھی وہ ابھی جاپان میں لونچ ہوا لیکن یہاں پر بھی انڈیا میں بھی لونچ ہو چکا ہے اور اسی کے بارے میں آج ہم اس میں ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں جمینی گاڑی جو آ رہی ہے دوستو آپ سب کو پتا ہے دیر دیرے ماروتی نے اپنی جو گاڑیاں تھی جتنی بھی ان سبی میں سے ڈیزل ویرینٹ کو بلکل اٹھا دیا ہے ڈیزل ویرینٹ اٹھا دینے کی وجہ سے اب ان کے پاس میں صرف پیٹرول آتا ہے پیٹرول تو پاورفل ہوتا ہے ویسے بھی دیکھا جائے تو انڈ آپ دیر دیرے یہ سی این جی کے اور بڑھ رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے ہائیبریڈ اپسن اس میں رکھ دیا ہے تو یہ مانوکی کہیں نہ کہیں جو ایوریز بغیرہ ہے جو مائلیز ہے ان میں کافی شاندر طریقے سے انکریز ہونے والا ہے وہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آنے والی ہے مہندرہ تھا کو دیکھیں تو اپن جو ڈیلیوری میں بھی کافی ٹائم لے لیتی ہے لیکن یہاں بات کریں اپن مارتی سجو کی یہ کبھی بھی اتنا ٹائم نہیں لے گیا آپ کو ایک مہینہ سے زیادہ آپ کو ویٹنگ نہیں کرواتی اور اگر جیمنی کے بات آتی ہے تو جیمنی پہلے بھی کافی اچھی پسند تھی لوگوں کی کافی اچھی بات بنی تھی لیکن اس وقت بھی جیمنی میں بھی اگر فرنٹ کے دو ہی گیٹ تھے اور اب اس بار انہوں نے فائیب دور میں لے کر آ رہی ہے ساتھی فائیب دور گرکہ میں بھی آ رہی ہے اور مہندرہ تھار میں بھی آ رہی ہے لیکن جو جیمنی گاڑی آ رہی ہے یہ شاندر طرقے کے آنے والی ہے اس میں آپ کو نیا ڈیس بڑھ ملے گا نئی شٹیرنگ ملے گی بڑیا سے بڑیا آپ کو ایسی ایونٹ ملنے والے ہیں فولڈیبل شیٹس ملنے والی تاکہ آپ کو اسپیس بگرہ زیادہ مل شکے اور آپ کو دوستوں پتا ہو تو اگر انجن کی بات کرے تو اب اس میں 1.5 کلیٹر کا 4 سیلنڈر انجن اس میں ملنے والا ہے جو کی 1.3 بی ایچ پی فاور آپ کو جنریٹ کر کے دے گا ساتھی آپ کو ہائیبریڈ بھی اس میں ملنے والے ہیں دوستوں سننے بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ سی اینجی بھی اس میں ملنے والی ہے جو کی 4x4 کی ہوگی پیٹرل میں بھی 4x4 ہوگا اس میں 2x4 بھی ہوگا آپ اپنے اکورڈنگ چویس کے انسار آپ اس کو لے سکتے ہو سیفٹی فیچرز میں بھی گاڑی اپنا نام کہیں پر بھی پیچھے نہیں چھوڑنے والی سیفٹی فیچر کی بات کرتا آپ کو ای بی ڈی ای بی ایس انجن ایموبلائز ایس اور کیمرہ 36 ڈی گری کیمرہ اور یہ سب چیزیں جو جتنی بھی بیسک فیچرز ہے ان سے بڑھ کر کے آنے والے ہیں اور ایک ٹریکشن بھی کنٹرول آپ کو اس میں ملنے والا ہے اور کیلے سا انٹر بھی آپ کو اس میں اس بار ملنے والی ہے پس سٹارٹ اور سٹوپ بٹن بھی آپ کو اس میں ملنے والا جو کہ کافی اچھی بات بن جائے گی اور ایمانوں کی دوستوں یہ جو اگر جمعنی گاڑی آتی ہے جاپان میں تو ویسے لانچ کر دیا گیا ہے جاپانیز مارکیٹ میں لیکن دیر دیر سائد ہو سکتا ہے کہ یہ لاشٹ دو جار بائیس دیسمبر میں آپ کو یہاں پر انڈیا میں دیکھنے کو مل جائے ویسے کچھ فوٹوز لیک بھی ہو چکی ہے انڈیا میں یہاں پر لیکیز ہو چکی ہے تو یہاں پر فوٹوز ٹرائل کے لیے کچھ سڑکوں پر دیکھا گیا ہے انڈیا سڑکوں پر اس گاری کو دیکھا گیا ہے تو اسے سب سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ یہ جلد ہی مارکیٹ میں آنے والی ہے ٹی ویسے سوٹ کے دوران کبھی کبار کیا ہے کہ لیکیزز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو اگر آپ نے اس کی بات کریں تو اس گاری کا جو ایکسورم پرائز رہنے والا ہو پندرہ لاکھ روپے سے لے کر کے بیس لاکھ روپے تک جانے والا ہے مہندرہ تھا اور تو اس بار جو فائیوڈور لے کر کے آئے گی اس کی قیمت 24 لاکھ روپے میکسیم رکھنے والی ہے 23 لاکھ سے 24 لاکھ روپے تک بڑھا دے کی ریٹ لیکن جو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس بار سوچو کی مارتی سوچو کی جو لے کر کے آ رہے ہیں جمنی وہ بہت بڑیا آنے والی ہے اور زیادہ ریٹ میں بڑھوٹری نہیں کرنے والی میرا تو ماننا یہ بھی ہے کہ جمنی کے ساتھ ساتھ اگر یہ جپسی کو بھی واپس لے کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی ڈیمانڈ کہیں کہیں بھی کم نہیں ہونے والی لوگ آج بھی اس کو کافی پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی کافی پسند کرنے والے ہیں آپ کو دیکھا جائے تو اس حساب سے کافی چھاندار اور بولڈ گاڑی ہے لگنے والی ہے کہیں بھی کوئی بھی کمی آپ کو اس میں نہیں ملنے والی اور بات کریں گرخہ اور تھار کو بھی پوری طرح سے ٹکر دینے والی گاڑی بننے والی ہے دوستہ فوٹوز ویڈیو آپ ریگولر دیکھتے آ رہے ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ جمنی گاڑی جو لونچ ہو رہی انڈیا میں وہ کیسی لگ رہی ہے اور آپ کیا اس کو لے کر کتنا ہے بلکل ایکسائٹیڈ ہو کہ جلدی جلدی لونچ ہو جلدی جلدی اپنے اس کو دیکھیں گاڑی کو دوستہ ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے چینل کو ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت اور آپ سبی کو رکھ سابندر کی ڈھیر ساری سبکرامنا ہے دھنیواد بہت سارا پیار اور لگیو